اسلام علیکم گائز آج یہ میرا پہلا ولوگ ہے جو سے میں ریکارڈ کر رہی ہوں صبح کے آٹھ بج رہے ہیں اور میں اپنا ناشتہ بنا رہی ہوں چلیں ولوگ سٹارٹ کرتے ہیں موسیقی 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 جیسے کہ میری یوٹیوب فیملی کو پتا ہے میں صبح جلدی اٹھ جاتی ہوں کیونکہ رات کو جلدی سوتے ہیں صبح جلدی اٹھ جاتے ہیں آج میری یونیوئیسٹی سے چھٹی تھی تو میں آٹھ بجے اٹھ گئی ابھی میں اپنا ناشتہ بنا رہی ہوں یہاں پر سمپلی میں بریڈ اور انڈا کھاؤں گی ساتھ میں کافی پیتی ہوں آج کل کافی کا شوک ہوا با ہے گرمیوں میں میرے فل چائے پیئے اور سردیوں میں میں کافی پر سوچھ کر گئی ہوں وہ بھی آئسٹ کافی دوسری کافی مجھے پسندی نہیں ہے تو وہ بھی بنانا سکھاؤں گی ویسے میں ناشتے میں صبح بڑا ہیوی سا ناشتہ کرتی ہوں پروپر اچھا سا پرانٹھا بناتی ہوں وہ بھی لچے والا اس کی رسپی میں نے اپنے یوٹیوب پہ دی ہوئی ہے آج میرا بالکل بھی ہیوی ناشتہ کرنے کا دل نہیں کر رہا تھا تو میں نے سمپلی بریڈ اور انڈے سے ہی کام چلا لیا اسے کرنا ہمیں ہیوی ناشتہ چاہیے کیونکہ ہم ویسے بھی ہیں دھکا سٹارٹ لوگ تو ہماری گاڑی چلتی ہے اچھے ناشتے سے یہاں پر میری بریڈ ہو گئی تھی گرم اب ہم ہاف رائے ایک بنائیں گے یونیورسٹی روٹین بھی میری ایسی ہوتی ہے صبح پہلے میں اپنا ناشتہ بناتی ہوں اور اس کے بعد لنچ اور پھر یونیورسٹی چلی جاتی ہوں لیکن آج میں فری تھی تو آج میں گھڑتی تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ اپنی روٹین آپ لوگ اس کے ساتھ شیئر کی جائے اوکے تو ہمارا پیارا سانڈا ریڈی ہو چکا ہے اس پہ تھوڑا سا بلیک پیپر سپرنکل کر دیں گے اب آپ اچھلتے ہیں کوفی کی طرف لے کر کوفی 2 ٹیبل سپون آ کے پاس شگر ہے اور وارٹر آپ نے صرف ہمیں 2 ٹیبل سپون ہی چاہیے ہوگا اچھا اس میں آپ نے اب سے پہلے کوفی دار لی ہے اور اس کے پر سے آپ نے شگر ایٹ کرنی ہے لیکن جو وارٹر ہے وہ آپ نے پورا نیٹ کرنا اچھا بہت سے لوگ کوفی ہوس کرتے ہیں اس کا یہ طریقہ ہے کہ آپ کا پانی کا بوائل کر لیا اور اس میں آپ کوفی ہوسکی کوفی ہوسکی سمپلی کوفی نو شگر نو ملک اور وہ پیتے ہیں اور وہ بہت کڑوی سی ہوتی ہے لوگوں کو کس کی عادت ہو جاتی ہے تو یہ وہ کٹی نہیں ہے یہ لوگ شوکیا پیتے ہیں چائے پیتے ہیں کافی پیتے ہیں یہ وہ چیز ہیں تو اس کو ہچکز وہ نہیں سمجھنا کہ آپ کے لئے کوفی بنا کے پیتے ہیں اور پھر آپ کے لئے کیونکہ ویٹ کیونکہ پیتے ہیں اچھا یہاں پر ہم نے تینوں چیزوں کو مکس کر دی ہے اب ان کو آپ نے مکس کرتے ہیں اگر آپ کو چار سے پانچ منٹ لگیں گے لیکن آپ کا مکسٹر بہت اچھا ریڈی ہو جائے گا اس کو آپ سٹور کر رکھ سکتے ہیں لیکن تین سیاہ دنوں کے لئے نہیں کیونکہ اس کے باز آپ کا جو کافی کا فوم وہ الگ ہو جاتے ہیں اور تیچھے جو بلاک لیکوڈ ہے وہ الگ ہو جاتے ہیں تو وہ عجیب سا مکسٹر بن جاتے ہیں تو تین سیاہ دنوں کی لائپن کو ریفریجیریٹ نہیں کر سکتے آپ چاہے تو انسٹینٹ ہی بنائیں اور اسی ٹائم پر کریں یہ دیکھیں آپ یہ آہستہ آہستہ اپنا کلرز چینج کرنا سٹارٹ کرتی ہے ابھی بھی اس میں بلاک لیکوڈ جو ہے ہلکھ ہلکا براون ہونا سٹارٹ ہوئے تین چارٹ سٹپس میں ہو جائے گا ابھی یہ ایک سٹپ ہے یہ سٹارٹن میں بلکل ایسے ہوتا ہے اور اس کے بعد کرتے کرتے آپ نے دکھاتے ہیں کہ یہ بلکل ہی اپنا کلر چینج کر لیتی ہے لائٹ براؤن کلر کی ہو جائے گی کچھ لوگوں کو نیوٹیلا کافی چوکلیٹ کافیز پسند ہوتی ہیں تو وہ کریم میں ایک چھنٹ نیوٹیلا دال کے اس میں آٹ کر دیں بڑا لش قسم کٹس لائے گا ہم نے دو سے تین منٹ کے لیے اور اس کو مکس کرتے رہنا ہے تو یہ دیکھیں اس کا کلر لائٹ براؤن ہونا سٹارٹ ہو گیا لیکن اب بھی بھی اس حد تک فلافی نہیں ہوئی اس کو مکس کرتے جائیں گے کرتے جائیں گے سشین سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کی اگزیکٹ دو سے تین منٹ لگتے ہیں اور ہاتھوں سے آپ کو پانچ سے چھے منٹ لگتے ہیں لیکن پانچ سے چھے منٹ آپ کو تھوڑی میند کرنی ہے تو آپ کو بہترین کسن کی کافی مل جائے گی ہاں یاد ہے کافی کے بہت سے فائدے بھی ہیں نفصانات بھی ہیں کہ اس کی آپ کو عادت ہو جاتی ہے پھر آپ اس کو چھوڑ نہیں سکتے اور اس سے آپ کو نین نہیں آتی لیکن یہاں پر یہ فائدہ کہ اگر آپ کو رات کو پڑھنا ہے تو آپ ایک کپ اچھا سا کافی کا بنائیں اور بھی ہیں تو کافی ٹائم تک اس سے آپ کو اس نے کیفین کے کونٹیٹی زیادہ ہوتی ہے تو چائے اور کافی سے آپ کو نین نہیں آتی لیکن اگر آپ کو رات کو سونے اور آپ کو کافی کی طلب ہو رہی ہے تو پھر سمجھیں آپ کی پوری رات جاک کے گزرے گی یہاں پر ہمارا کافی کا مکسٹر بلکل ریڈی ہو چکے چیک کریں ہماری محنت کیسے رنگ لائی ہے اب آپ نے سمپلی اس کو اپنے گلاس میں دالنے اگر آپ اس کو آئیس کافی بنانا چاہتے ہیں تو سٹارٹ میں آپ اس میں دو تین آئیس کیوبز دالیں اوپر کافی کا مکسٹر دالیں اور اوپر سے دودھ دال دیں آپ کی آئیس کافی ریڈی ہے لیکن اگر آپ کو نورمل کافی بنانی ہے تو آپ نے دودھ کو گرم کرنا کافی دالی اور اوپر سے آپ نے اس میں دودھ ایٹ کر دینا ہے آپ نے اس کو پروپر چولے پر پکانا نہیں شروع کر دینا کہ دیجگی میں دال کے آپ کافی دال کے اوپر چائے کی طرح کو بنا رہے ہیں ورنہ یہ جو فوم اوپر آتا ہے یہ جو بہترین اور خوبصورت قسم کا منظر دیکھنے کو ملتا ہے یہ اس میں نہیں آئے گا پھر لیکن ملے گی اس سے بھی اچھی بنے گی تو یہاں پر ہماری کافی ریڈی ہے اوکے گائیس سو آم ڈن ویڈ ناشتہ اب ہم چلتے ہیں اپنے گھر کے کاموں کی طرف یہاں پر مجھے آٹا گوننا تھا اور اس کے لیے میں نے ایک زیادہ سارا پانی لے لیا آٹا اس میں سمپلی صرف نمک ایٹ کیے اس کو اچھے سے مکس کرنا ہے اور اس کے بعد اس کو گوننا ہے اور بڑے پیار سے گونتا جاتا ہے یہ مجھے بچپن سے سب سے اچھا کام لگتا ہے مجھے ماما برکل گوننے نہیں دے دی تھی کیونکہ میں بہت گند کر دے دی تھی لیکن پھر وقت کے ساتھ آپ کو سارے کام آ جاتے ہیں اگر آپ کرنے والے بنیں تو تو آپ دیکھ رہے ہوں گے صرف پورے میں میں ایک ہاتھ سے ہی سارا آٹا گون لوں گی یہ ملٹی ٹیلنٹیڈ لوگ ایک ہاتھ سے گاٹا سی اس لئے گون رہے ہیں کیونکہ دوسرے ہاتھ کے ناخون ان کے لمبے ہیں اور ماما مجھے گھر سے نکال دیں گی کہ میں نے اس ہاتھ سے اگر آٹا گونتا تو جن لوگوں کو لگتا ہے کہ مجھے صرف ککنگ آتی ہے ایسا نہیں ہے میں سارے کام کر لیتی ہوں اور ساتھ ہم پڑتے بھی ہیں ساتھ ہم گھر کے کام بھی کرتے ہیں ساتھ ہم ککنگ بھی کرتے ہیں ابھی آج میرا ایک پاسٹا کو آڈر آئیبا ہے وہ میں اس ویڈیو میں دکھاؤں گی میں نے دو پاسٹا بنانے ہیں کیس پاسٹا اور ان کو بھی ڈیلیور کرنا ہے تو ان سب کو ساتھ لے کے چلنا کائنڈا ہارڈ لیکن ایسے انسان پھر منیج کرنا سیکھتا ہے کہ ایک ٹائم پہ زیادہ سارے کام کیسے منیج کرنے ہیں اور کیسے سکون سے کر لینا ہے یعنی کہ واق دور دور کے آپ کی حالت ٹائٹ ہو جاتی ہے جب آپ کو ایک سے دوسرا کام مل جائے لیکن وقت کے ساتھ پھر چیزوں کو منیج کرنا سیکھ لیتے ہیں اچھا میں آٹا گونتے ہوئے ایک ساتھ پہلے پانی ڈال دیتی تھی زیادہ سارا تو پھر وہ ایک عجیب سا گندہ سا مکسچر بن جاتا ہے تو میں ساتھ ساتھ تھوڑا تھوڑا پانی ڈالتی ہوں اس سارے پارٹ کو جب وہ سالڈ میٹیرل بن جاتا ہے پھر دوسرا پھر دوسرا مطلب کہ سارے سالڈ چھوڑے ہوڑے میٹیرلز بنا کے ان سب کو ایک ساتھ کمبائن کر لیتی ہوں دوسرا میرا آٹا ہو جاتا ہے اور ہاں سب سے ضروری بات ساتھ ساتھ آپ رات کو ساف کرتے جائیں سائٹ پر لگ جاتا ہے تو پہلی بات کے وہ ضائع ہو جاتا ہے دوسرا کہ پھر وہ بعد میں سخت ہو جاتا ہے پھر وہ اترتا نہیں ہے تو آپ کوش کریں آٹا گونتے ہوئے ساتھ ساتھ پوری رات کو ٹائملی ساف کر دیں ورنہ آپ کو بیکار ہونے کے تانے ملیں گے اور آپ کو کوئی کام نہیں آتا فیشلی جب آپ کو چیز نہیں سیکھ رہے ہوتے ہیں تو آپ کو واقعی میں بہت تانے بڑھتے ہیں لیکن اگر آپ ان سے سیکھ جائیں تو پھر ٹائملی سیکھ جائیں تو پھر بہت ٹھیک ہوتا ہے کہ آپ تو سیکھ بھی جاتے ہیں آپ ان نیگٹیف کومنٹس کو اپنے اس طرح یوز کر رہے ہوتے ہیں اپنی سٹرنٹھ بنا لیتے ہیں سب سے بڑی بات ہے کہ نیگٹیوٹی کو نہ اپنی سٹرنٹھ بنا لیں کسی کی بھی بری بات کو دل پہ مت لیں ان سے آپ اس سے کچھ ٹھیک ہیں اور اگر آپ ٹھیک ہیں اور آپ کو پھر بھی کوئی نیگٹیف کومنٹس پاس کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں آپ کو نیگٹیوٹی پھلا رہے ہیں تو پھر ایسے لوگ قابل رحم ہوتے ہیں کیونکہ وہ ان کی ساری زندگی جلسی میں نیگٹیوٹی میں گزر جاتی ہے اور ان کی ساری زندگی ان کا خون اپنا ہی کھڑتا رہتا ہے آپ نے ٹنشن نہیں آپ نے اپنا کام کرنا ہے چل رہنا ہے ایک کان سے بات سنیں دوسرے کان سے باہر نکالی اور ایزی سینز ہیں آپ نے اپنی لائف کو کسی کی نیگٹیوٹی کی وجہ سے کومپلیکیٹیڈ نہیں کرنا بس اتنی سی بات ہے کوئی کچھ کہہ رہے ہیں اس کو سنیں اگر وہ صحیح کہہ رہے ہیں اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ نے یہ چیز ہے یہ چیز غلط ہے تو آپ اس کو صحیح کر دیں اگر نہیں صحیح ہو سکرا مطلب کہ اگر وہ بندہ نہیں غلط بات کہہ رہے ہیں تو پھر آپ چل کریں وہ اس کی اپنی لائف خراب ہو رہی ہے اپنا وہ بول رہا ہے کڑ ہے جو بھی کر رہا ہے پھر آپ کی ہیپی اینڈنگ بھی بلکل اس آٹے کی طرح ہوگی یہ میرا آٹا بلکل بس لیڈی ہے اس کو تھوڑی دیر کے لیے دس سے بیس منٹ کے لیے رکھ دوں گی میں ڈھک کے اور اس کے بعد اس کو دو تین مکیاں اور ماریں گے اور یہ دن ہے نیکسٹ ہم نے پاسٹا بنانا ہے اور اس کے لیے میں آپ کو دکھاتی ہوں کچھ خاص نہیں بس صرف پاسٹا بنایا اور ہم نے وائٹ ساوس بنانا ہے اور اوپر فائنلی ہم نے چیز کی کوٹنگ کر دینی ہے اور وہ دونوں ڈیلیور کرنے ہیں یہاں پر ہمارا ہمارا آٹا ریڈی ہے اور یہ اپنے میں نیلز دکھا رہتی جن میں سے ایک ٹوٹ گیا ہے اور پانچ چار باقی رہ گئے ہیں اچھا مجھے پروپرلی شوک نہیں ہے نیلز لمبے کرنے کا نا میں کیئر کرتی ہوں کہ نیلز بڑے ہوں اس طرح بس وہ بڑے ہو کے اچھے لگنا شروع ہو گیا تو کٹنے کا دل نہیں کر رہا اوکے تو اب مجھے اپنا کمرہ ساف کرنا تھا یہ بیٹ شیٹ میں نے ریڈی کر لی ہے اور اس آدھا میں نے موق مرنا ہے دن ہم اپنے پاسٹا کی طرف چلیں گے ادھر میں نے تھوڑے تھوڑے ویجیٹیبلز کٹ لی ہیں یہاں پر ہمارے پاس اولپرس کی ڈیلی اس کی کریم ہے یہاں پر ہمارے نگٹس لے لیے ہیں یہاں پر پاسٹا ہمارا سمپلی ریڈی ہے نگٹس پاسٹا بنایا ہے آپ بھی ٹرائے کیجئے کہ ہم نورمیڈی چکن پاسٹا بناتے ہیں لیکن نگٹس کا بہت عالی ٹیسٹ آتا ہے تو یہاں پر ہمارے دونوں باکسز فل ہو گئے ہیں اور اس کے بعد ہم اوپر سے اپنی وائٹ ساوس ایٹ کریں گے اور اس کے بعد لاسٹ فائنل کوٹنگ اس میں جائے گی چیز کی مجھے وائٹ ساوس پورے پاسٹا میں ایٹ کرنا وہ اس سے ہمجھے اچھے نہیں لگتی تو میں اوپر ہی ایک ہیوی لیئر وائٹ ساوس کے دے دیتی ہوں اور لاسٹ میں چیز کی ورنہ چاہیں تو آپ فل اس کے بیچ میں اس کو ایٹ کر سکتے ہیں اس مجھے پرسنل ریس پسند نہیں ہے اس کو سمپلی ہیٹ اپ پڑھنا ہے اور پھر ڈیلیور کر دینا ہے یہاں پر میرے پاس آلیفز ختم ہوئے ہیں میں اوپر آلیفز آتی ہوں تو وہ اس کا بھی بہت تریج قسم کا ٹیسٹ آتا ہے پہلے میں صرف کسٹرمائز کیکس بناتی تھی برڈے ایونٹس وغیرہ پہ تو تین دن پہلے لوگ آرڈر کر دیتے ہیں اور میں کسٹرمائز کیکس بناتی ہوں لیکن اب مجھے پاسٹا خود بہت پسند ہے تو میں نے سوچا کیوں نہ اس کو سٹارٹ کیا جائے تو اللہ ہمجھے لائٹس کوئنگ گریٹ یہاں پر ہمارا ریڈی ہو چکا ہے بہت ہی اعلیٰ قسم جس میں چیز کے لئے